اس ویڈیو میں ہمیں شروع کرنے لگے ہیں ایکسرسائز نمبر 4.6 ایکسرسائز 4.6 اس میں کہتے ہیں کہ پہلے چار سوالوں کے لیے کہ مسئلہ باقی یعنی کہ ریمینڈر تھیرم لگا کے باقی معلوم کیجئے یعنی کہ ریمینڈر معلوم کیجئے قیسر نمبر 1 میں یہ کہتے ہیں کہ اگر ایکس کیوب پلس سکس ایکس سکوئر مائنس 11 ایکس پلس 8 کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں ایکس پلس 1 سے یہ آپ کا پی ایکس ہے یہ آپ کا دی ایکس ہو گیا دی ایکس تو دی ایکس کس کے ایکول ہے ایکس پلس 1 کے تو اس کو میں اگر زیرو کرنا چاہوں تو مجھے ایکس ہی کیا ہے ویلو چاہیے مائنس 1 اس کا مطلب یہ کہ پی ایکس میں میں جو کہ پی ایکس میرا یہ ہے تو ریمینڈر تھیورم جو کہ مجھے یہ کہتا ہے کہ ڈی ایکس سے جو اے کی ویلیو آتی ہے یا ڈی ایکس کی جو ویلیو جس سے زیرو ہوتی ہے ایکس کے جس ویریمبل کے لیے اگر اس کو میں اس میں ڈال دوں تو جو جواب آئے گا وہ میرا ریمینڈر ہوگا تو اس میں پی ایس ایکول تو مائنس 1 ڈالنے لگا ہوں تو مائنس 1 کیو پلاس 6 انتو مائنس 1 سکوئر مائنس 11 انتو مائنس 1 پلاس 8 مائنس 1 پلاس 6 پلاس 11 پلاس 8 راکھل 24 بانتا ہے میں اس کا جواب پیچھے چک کروں 24 ڈالنے لگا کوئسن نمبر 2 کرتے ہیں کوئسن نمبر 2 میں یہ ہے کہ پی ایکس برابر ہے ایکس کیوپ مائنس 2 ایکس سکوئر پلاس 3 ایکس مائنس 5 کے اور ڈیوائزر جو کہ ڈی ایکس ہے وہ برابر ہے ایکس مائنس 4 کے تو اسے میں ایکس کی ویریو 4 نکالتا ہوں تو پی ایکس جو کہ ایکس کیوپ مائنس 2 ایکس سکوئر پلاس 3 ایکس مائنس 5 اب ایکس سکوئر 4 ڈالوں گا تو پی کو ایسے کر کے لے کم بی 4 تو 4 کیوپ مائنس 2 into 4 سکوئر پلاس 3 into 4 مائنس 5 64 minus 32 plus 12 minus 5 تو 64 plus 12 کیا ہوگا 76 minus 37 اب 76 میں سے 37 نکالنا یہ 9 39 39 آنسر ہے جو کیا کا ریمینڈر ہے تو اس کو میں جب آپ چیک کرتا ہوں بلکل ٹھیک ہے اب question number 3 کرتے ہیں اس میں ہے جی پی ایکس جو ہے وہ ایکس کیوپ پلاس 18 ایکس سکوئر پلاس 164 ایکس پلاس 199 میں ذرا چیک کرلوں اور ایکس ڈی ایکس ساری ڈی ایکس ہے ایکس پلاس ایٹ دوسرے کیا نتیجہ 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 ایکس مائنس ایٹ کی ویلی لوں گا تو پی ایکس کے اندر جب میں مائنس ایٹ کروں گا تو کیا آئے گا مائنس ایٹ کا کیوپ پلاس 18 انٹو مائنس ایٹ کا سکوئر پلاس 164 انٹو مائنس ایٹ پلاس 199 یا مجھے کیلکولیٹر کی ضرور پڑے گی 64 انٹو ایٹ یا آتا جی مائنس 512 اور اگلا والا آتا ہے جی پلاس 1 1 5 2 یہ آئے گا 1 3 1 2 پلاس 199 میں ان کو رکھتا ہوں پاوسٹیو والے کو میں نے ایٹ کیا تو آتا ہے 1 3 5 1 مائنس والی کو ایٹ کرنا لگوں یہ آتی ہیں 1 8 2 4 جواب آتا ہے minus 4 73 یہ آپ کا ریمینڈر آتا ہے میں جواب چک کر لوں بلکل ٹھیک ہے سوٹیوالی آتا ہے پلاس کوئسٹن نمبر 4 کریں اس میں پی ایکس کی ویلیو ہے ایکس 4 minus 2 ایکس square plus 3 ایکس plus 3 اور ڈی ایکس ہے ایکس minus 3 اس کا میں 0 کر دوں تو ایکس equal to 3 تو یہ ویلیو مجھے اس میں ڈالنی ہے ریمینڈر نکالنے کے لئے ریمائنڈر تھیورم کے مطابق تو پی 3 کس کے ایکوئل ہوگا 3 4 minus 2 into 3 square plus 3 into 3 plus 3 یہ آتا جی 27 into 4 108 minus 18 plus 9 plus 3 یہ 120 minus 18 یہ آجائے گا 102 میں چیک کرلوں اگر میری calculation ٹھیک ہے تو ٹھیک ہونا چاہیے غلط ہے 75 answer آتا میں نے کہا غلطی کی ہے 3 کی پاور 4 minus 2 x square plus 3 plus 3 okay میں دوبارہ calculation کر رہا ہوں یہ 108 نہیں آتی 81 آتی ہے 81 plus 12 کیا ہوگا 81 91 93 93 minus 18 آج یہ 75 آتا ہے سواری ماذر چاہتا ہوں یہاں سے غلط ہی ہوگی آجا اگلا سوال ہے question number 5 کہتے ہیں کہ مسئلہ باقی یعنی کہ remainder theorem استعمال کریں اور ثابت کریں کہ x minus one factor is a factor of کس کا x cube plus x square minus 10x plus 8 تو x میں 1 ڈال دیا تو یہ پی ون ہو گیا یہ 1 کا cube plus 1 square minus 10 into 1 plus 8 یہ 1 یہ 1 یہ minus 10 یہ plus 8 تو یہ ہو گیا 1 to 10 10 minus 10 0 تو آپ کا remainder کیا آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اس کا factor ہے question number 6 اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ دو کسی دو کسی رقمی کے حل سیٹ کر رکھانا ہے کہ یہ کسی رقمی کیا ہے x cube minus 4x square plus 5x minus 2 اور کہتے ہیں یہ دو جو ہے نا یہ اس کا solution سیٹ ہے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا جب ہم discuss کر رہے تھے کہ polynomial جب آپ لکھتے ہیں دوسری طرف divisor ہوتا ہے اور quotient ہوتا ہے plus r ہوتا ہے تو ہم نے کہا تھا نا کہ اگر r 0 ہو ٹھیک ہے remainder 0 ہو تو پھر کیا ہوتا ہے یہ dx into qx px اس کے برابر ہو جائے گی remainder 0 ہے اگر یہ 0 ہو گیا remainder تو یہ اس کے equal ہے اچھا اب کیا ہے جی کہ اگر اس کا جو solution سیٹ ہے وہ اس کا solution سیٹ ہوگا اس کا solution سیٹ ہوگا ٹھیک ہے نا اور ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو solution سیٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ remainder 0 ہوتا ہے جو کہ ہم ادھر بات کر کے آئے ہیں کہ پہلی condition ہی ہم نے یہ لگائی تھی کہ remainder 0 ہو تب یہ اس کے equal ہوگا نا solution سیٹ اگر یہاں remainder non zero value ہو تو اس کا solution سیٹ اس کے equal نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز آتی ہے تو اس کا 0 ہونا بہت ضروری ہے تو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس کا solution سیٹ ہے تو remainder 0 آنا چاہیے یہاں پہ جو solution سیٹ ہے وہ ادھر کا بھی تو solution سیٹ ہے نا تو اگر یہ solution سیٹ ادھر بھی solution سیٹ ہے تو remainder 0 ہونا چاہیے تو remainder 0 ہونا بہت بڑی condition ہے تو اگر یہاں پہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ solution سیٹ جو ہے اس کے ڈالنے سے اس value کے ڈالنے سے 0 آ جائے تو وہ اس کا واقعی solution سیٹ ہے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی چھوڑ دیں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے solution سیٹ کی definition یہی ہی ہوتی ہے کہ اس value کو جب آپ polynomial میں ڈالتے ہیں تو جواب 0 آتا یہی definition ہے solution سیٹ کی تو ٹھیک ہے پی ایکس کے اندر آپ 2 ڈال کے دیکھ لیں 2 کا کیوب مائنس 4 انٹو 2 کا سکوئر پلس 5 انٹو 2 مائنس 2 یہ 8 آ گیا یہ 16 آ گیا یہ 10 آ گیا مائنس 2 اب ان کو اور پازیٹیف آلن کو جمع کروں 18 آتا ہے یہ مائنس 16 مائنس 2 یہ مائنس 18 یہ 0 آ گیا لو جی آ گیا نا 0 لہذا دو اس کا solution سیٹ ہے سوری وہ کہتے ہیں کہ polynomial ہے x کیوب مائنس 6 x سکوئر پلس 5 x پلس 12 ثابت کہتے ہیں کہ تین ہے نا وہ اس کا solution سیٹ ہے تین کو اس پر ڈال کے دیکھیں جواب اگر 0 آ گیا تو solution سیٹ ہے یہ remainder 0 آ گیا تو solution سیٹ ہے اب یہ 27 ہے ان کو بھی آئیڈ کروں یہ دونوں 27 آتے ہیں 15 پلس 12 27 پلس 27 54 مائنس 54 0 تو ٹھیک ہے solution سیٹ ہے question number 8 ہے کہ اگر sorry یہ polynomial ہو x q plus 4 x square plus k x plus 8 اور x plus 2 اس کا factor ہے ہے تو x k کی معلوم کریں ساری k کی معلوم کریں اگر اس کا factor ہوگا تو اس پوری کا جو جواب آئے گا وہ 0 آنا چاہیے ڈال کے دیکھتے x plus 2 is equal to 0 x minus 2 x is equal to minus 2 میں اس کے اندر ڈال کے دیکھتا ہوں تو p x تو x cube plus 4 x square plus k x plus 8 ہے تو p minus 2 کیا ہوگا minus 2 کا cube plus 4 into minus 2 کا square plus k into minus 2 plus 8 اب یہ آگیا minus 8 یہ آگیا plus 16 یہ minus 2 k plus 8 اب یہ چیز کس کے علا تھی یہ minus 8 plus 8 سے کٹ گیا 16 minus 2 k اب چونکہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ چیز اس کا factor ہے لہذا remainder 0 ہونا چاہیے لہذا یہ چیز وار کریں یہ 0 کے equal آنی چاہیے یہ کیسے کی minus 2 k is equal to minus 16 0 کے equal کر ویلیو نکال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے cancel ہوگیا تو k کی ویلیو 8 آگی question number 8 answer check کیا بالکل ٹھیک ہے question number 9 اس میں کہتے ہیں کہ معلوم کیجئے m کی کس قیمت کے لئے x minus 5 جو ہے پولینومیل کا جو ویزر بھی یعنی کہ وہی سوال ہے اس کو different statement دی پچھلے سوال کی طرح ہے تو px ہمارا ہے 6x cube minus 5x square minus 16x plus m کچھ گربر ہوگی مجھ سے لکھتے ہوگی پولینومیل 16x plus m تو کہہ رہے ہیں کہ x minus 5 اس کا solution set ہے اگر وہ solution set ہے تو آپ m کی قیمت بتائیں تو جناب اس طرح x value 5 آگی 5 کو اس میں ڈال دیں پی 5 کیا ہوگا 6 into 5 کا cube minus 5 into 5 کا square minus 16 into 5 5 لکھا میں نے plus m اب چونکہ اس کا solution set ہے تو یہ چیز کس کے equal آنی چاہیے 0 کیا کر دیکھتا اب ہی آتی جی 1 25 کو 6 سے ملٹیپلا کریں تو 750 minus 125 minus 80 plus m is equal to 0 750 minus 125 minus 80 is equal to 5 45 plus m is equal to 0 m کی value کیا ہوگی minus 5 45 جواب چیک کرنا کہ غلط ہی نہ ہوئی ہو تو ٹھیک ہے صحیح ہے m کی value اگر آپ اس میں minus 5 45 ڈال دیں تو پھر یہ اس کا solution set بنتا تو یہ unknown value ہم نے ایک نکال لی تو اس کے ساتھ exercise 4.6 ختم ہوئی انشاءاللہ اس اگلے والے topic میں کچھ انہیں فارمولیز دی ہوئے ہیں اور ان کی base پہ پھر کچھ examples ہیں exercise 4.7 ہے انشاءاللہ وہ کریں اسلام علیکم